اسلام علیکم جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر 500 گرام بیف کا کیمہ لیں گے اور اس کو چوپر میں اچھی طرح سے ایک بار چوپ کر لیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی بل سپون ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ پاودر شامل کریں گے ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی اجوائن شامل کریں گے آدھی ٹی سپون کالی میچوں کا پاودر شامل کریں گے ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں ہلدی کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون کے برابر ہم اس میں کٹی ہوئی لال میچیں شامل کریں گے ایک سے ڈے ٹی بل سپون ہم اس میں فریش لیمن کا جوس شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی ہوئی ہری مچیں شامل کریں گے اب ایک درمیانے سائز کی پیاز جس کا وزن 175 گرام تک ہونا چاہیے اس کو باریک چوب کر کے اور اس کا پانی اچھے سے نچوڑ کے ہم اس میں شامل کریں گے اور آدھا کب باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس میں شامل کر کے ان تمام چیزوں کو کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اس ریسیپی میں لیمن جوز میٹ ٹنڈرائزر کا کام کرے گا اور آپ لوگوں کو اس میں کوئی بھی کچھا پپیتا وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کیمے کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اگر آپ اس کی اچھی مکسنگ کریں گے تو کباب میں کریکس نہیں آئیں گے اب اس مکسچر کو آپ لوگوں نے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے کیمے کے مکسچر کو ایک گھنٹہ فریج میں رکھنے کے بعد اب ہم اس کے کباب تیار کریں گے کباب تیار کرنے کے لیے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو پانی کی مدد سے اچھی طرح سے گیلا کرنا ہے پھر آپ لوگ اپنی مرزی کے حساب سے کیمے کا مکسچر لیں گے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے مکسچر کو دبا دبا کر آپ لوگ پہلے یک جان کریں گے اور دونوں ہتیلیوں کی مدد سے ہلکا سا پریشت دیتے ہوئے کباب کی شیپ دیں گے اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے تمام کباب تیار کر لینے ہیں کباب کا سائز آپ لوگ اپنی مرزی کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے نورمل سائز کے چودہ کباب تیار کیے ہیں اب ہم یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیں گے جس کا وزن تین سو گرام تک ہونا چاہیے اس کو آپ لوگوں نے بلینڈ کر کے پیسٹ کی شیپ دے دینی ہے اور پھر اس پیسٹ کو آپ لوگ کسی بھی سٹینر میں ڈال کر اس کے چھلکے اور اس کے بیچ اس میں سے علیدہ کر لیں گے یہ سٹیپ کرنے سے ہانڈی کباب کی گریوی بہت ہی سمودھ بن کر تیار ہوتی ہے اب ایک پین میں ہم ایک تہائی کپ آئل ڈالیں گے اور اس میں ایک ایک کر کے تیار کیے ہوئے تمام کباب شامل کر دیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پر آپ لوگوں نے یہ کباب اچھے سے فرائی کرنے ہیں کباب کو فرائی کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور جب تک اس پر آپ کی مزی کے حساب سے کلر نہ آجائے تب تک آپ لوگ اس کو فرائی کریں گے جب کباب پر آپ کی مزی کے حساب سے کلر آجائے تب آپ لوگوں نے تمام کباب نکال لینے ہیں یہاں پر ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ ہانڈی کباب کے لیے آپ لوگوں نے کبابوں کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اب اسی سیم پین میں ہم ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کا وزن 175 گرام تک ہونا چاہیے باریک چوب کر کے شامل کریں گے اور لائٹ سا گولڈن براؤن ہونے تک اس کو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر اس کے کچھے پن کی سمیل ختم ہونے تک فرائی کریں گے لیسن کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو ٹیماتر کا پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا وہ شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈیر ٹی سپون نمک شامل کریں گے آدھر ٹیبل سپون ہم یہاں پر دھنیا پاورڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم یہاں پر زیرہ پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم لال مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے آدھر ٹیبل سپون ہم یہاں پر کشمیری لال مرچ کا استعمال کریں گے آدھی ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں حلدی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے ان مسالوں کو آپ لوگوں نے ٹیماتر کے پیسٹ کے ساتھ میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک ٹیماتر کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور جب تک آئل اوپر نہ آ جائے مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اور آئل اوپر آنے کے بعد اب ہم یہاں پر ایک تہائی کپ پھینٹ کے دہی شامل کریں گے اور اس کو فوراں سے ہلائیں گے تاکہ دہی پھٹے نہ اور اس کو میڈیم فلیم پر دہی کا پانی ڈرائی ہونے تک پکائیں گے جب دہی کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے تب آپ لوگوں نے اس میں فرائی کیے ہوئے کباب شامل کر دینے ہیں اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ان کبابوں کو مسالے کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے جب کباب اچھے سے بھون جائیں تب آپ لوگوں نے یہاں پر دو کپ پانی شامل کرنا ہے پانی آپ اپنی مزی کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کر کے تقریباً بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر دم پر ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے میں نے یہاں پر ہانڈی کباب کی گریوی کو تھوڑا تھک رکھنا ہے اس لیے میں نے یہاں پر دو کپ پانی کا استعمال کیا ہے اگر آپ لوگ اس کا شوربہ پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تین کپ بھی شامل کر سکتے ہیں ہانڈی کباب کو بیس منٹ دم پر پکنے کے بعد آپ لوگ انہیں فلیم کو آف کر کے یہاں پر ایک ٹی سپون ہاتھوں میں کرش کر کے سوکھی میتھی شامل کرنی ہے اور آدھی ٹی سپون ہم یہاں پر گرم مسالہ پاوڈر شامل کریں گے اور تھوڑا سہرہ دھنیا باریک چوب کر کے شامل کریں گے اور اس کو ایک بار اچھے سے ہلا دیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہانڈی کباب کا مسالہ یعنی گریوی کس قدر پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں نے ہانڈی کباب کی یہ آسان سی ریسپی تیار کی ہے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کباب فریز کرنے ہیں تو جس ٹائم آپ لوگوں نے ان کو فرائے کرنا ہے وہ والا پروسیجر کرنے کے بعد آپ لوگ کبابوں کو مکمل طور پر تھنڈا کریں گے اور پھر کسی بھی زپ لگ بیگ میں ڈال کے فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب بھی آپ لوگوں کا ہانڈی کباب کھانے کا دل چاہے تو آپ لوگ کباب کو پہلے دیپ روست کریں گے اور اس کی گریوی تیار کر کے بہت ہی آسانی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمن جوس کی وجہ سے ہمارے کباب بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ لوگ بھی اسی طرح سے سوفٹ ہانڈی کباب تیار کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو اور ریسپی کو آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ آسان سی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ